سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا کے دوستوں کے لئے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا اور خاص کر میرا پیغام وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لئے خان صاحب آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ چاروں طرف سے آپ کے لئے تنقید کے نشانے بنائے جارہے پٹواریوں نے ایک پوری گینگ بنائی ہوئے آپ کے لئے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کے اچھے کاموں کو لے کر یہ کسی بھی حوالے سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے جائے اور یہ تنقید کا نشانہ صرف آپ کو آج نہیں بنائے جارہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی ذاتی زندگی تک ان لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی چاہے آپ کی گھرے لو لائف ہو آپ کی ذاتی زندگی کے کوئی معاملہ تو ہر طریقے سے ٹارگیٹ کیا گیا میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو پیسے کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے آپ ایک ریال سپرسٹار رہے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں خان صاحب میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو قوم نے آپ سے امیدیں لگائی ہیں اس حوالے سے میں کچھ در پہلے ایک ویڈیو دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر ٹریفک وارڈنس نے پکڑا اور دو ہزار کئی غریب کا چلان کرنے کے لیے پرچیکار دی اس غریب نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے وہ بندہ نہر میں چھلانگ مارنے کو تیار ہو گیا اپنی گاڑی کو لاتے مار رہا ہے خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آڈٹ نیچے سے شروع ہونا تھا خان صاحب یہ آڈٹ نیچے لے تبکے سے شروع ہونا تھا جن کی دھیاری کی زندگی ہے جو چھے سور پر دھیاری کر کر لے کر جا رہے تھے خان صاحب یہ آڈٹ صرف ان لوگوں کو ہونا تھا جن کے گھروں میں دو وقت جو چھولے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے جل رہے خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس لیے بدولڈنٹ ٹیکس لگایا گیا مجھے اس وقت تک کنفرم نہیں ہے لیکن اگر کسی بھی پہلو سے یہ بات کہیں پر بھی صحیح ہے تو خدا کا خوف کیجئے کہ شادی کے لیے بدولڈنٹ ٹیکس دینا پڑے گا بیس ہزار کا کیا لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ شادی مت کرو غلط کام کرو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو شادی نہیں کرنی ہے آپ نے خان صاحب ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست یہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قومت تباہ ہو گئی جنہیں غریب اور امیر کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دی بڑا افسوس ہوا جان کر کہ جب نواز شریف کی بیوی مرتی ہے تو اسے رہائی دے دی جاتی ہے کہ جائیے آپ تتفین کیجئے مجھے نئی معلوم کہ حکومت کے معاملات کیا ہے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہوں میں اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہوں میں اس ریاست کا حصہ ہوں تو کیا یہ قانون امیر کے لئے الگ تھا اور غریب کے لئے الگ تھا کیا اتنے ہزاروں لوگ جن کی ماں ہیں جن کے باپ جن کے بچے مر جاتے ہیں یہ ریای ان کو نہیں مل سکتی کچھ گھنٹوں کے لئے بھی خان صاحب یہ کیسا دھورہ روپ آ گیا ہے یہ کیسی دھورے روپ کی بات آ گئی ہے قوم نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہیں اور ایک سچ ہے آپ کو پانچ سال نہیں آپ کو چھے سال دینے چاہیے یہ حق ہے کیونکہ جتنی آپ نے بات کیے اس کو عملی جامعہ پینانے کے لئے پانچ سال کی گورنمنٹ کم ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ کو کام کرنے دیا جائے خزانے خالی کر دیئے آپ کے لئے درپیش کئی مسائل ہیں حکومت کو لے کر چلنا کوئی مزاق نہیں ہے یا تو گھر کو لے کر چلنا پڑا مسئلہ ہے آپ پوری حکومت کو سمالنے کی بات کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے میں جانتا ہوں لیکن خان صاحب یہ غریبوں کو اوڈٹ کیوں کیا جا رہے ہیں نچلے تفقیوں کو کیوں دبایا جا رہے ہیں خان صاحب آپ نے تو کہتا مونے اٹھائیں گے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حربوں کی پروپٹیاں ضف کر کے بیٹھے ہیں ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا میں جانتا ہوں میری بات سنکا کئی لوگ یہ کہیں گے وہ بھائی سبر تو کرو کریں گے میں جانتا ہوں کریں گے تو پھر یہ سٹارڈ غریبوں سے کیوں لے لیا گیا یہ نچلے تفقی پر اتنی جلدی ہاتھ کیوں ڈال دیا گیا کہاں سے لائیں وہ دو ہزار روپے کہاں سے کریں وہ بیس ہزار شادی کے لیے رینج جن کے گھروں میں دو مکی لوٹی کھانا بڑا مسئلہ ہے یہ باتیں سب وہی کر رہے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہوگی کیوں توڑا قانون ارے میرے بھائی اوپر کا آبا کا کعبا بگڑا واے نچلی تے کو سیدھا کرنے کے توشش کرو غریبوں سے جن کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑے خان صاحب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے اس کو مدینہ کی ریاست بننے کے لیے آپ کی بھرپور حمایت ہے ہر قوم کی ہر شخص کی آپ کے ساتھ حمایت ہے لیکن خان صاحب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں خدارہ غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں ان کی غریبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے روٹی کھانا آج لوگ بھیک مانگنے کے لیے زیادہ گئے آپ نے تو کہا تھا نا میسی ریاست بنائیں گے جابر زکاة کے لیے ایک شخص نہ ملے یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری بات ان ٹریفک وارڈنس پر یہ قانون کیوں نہیں لاغو ہوتے وہ خود تو ہلمٹ پہنتے نہیں ہیں ان کو تو گورنمنٹ مہیا کرے گی نا تو سوچیں یہ غریب کہاں سے پندرہ سو روپے کا ہلمٹ لیں خان صاحب قانون بنائیں لیکن اتنا سخت بھی نہ بنائیں کہ تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو آگ لگا دے وہ غریب مہر میں کودنے کے کوشش کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھئے گا کہیں آپ کے یہ سخت قوانین غریبوں کے لیے جان لیوانا بن جائے اگر میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ میری بات سے شاید متفق نہ ہو کیونکہ یہ محبت کا لیول ایسا ہے کہ جس پر کچھ نظر نہیں آئے گا میں خان صاحب کو تنقید کا نشانہ قطن نہیں بنانا چاہتا میرے دو پیلوں ہیں غریبوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ غریب بڑے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ غریب کیونکہ تو دنیا میں بھی پستی کا شکار ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک کروڑ نوکریوں کو اعلان کیا ہے نا بیس لاکہ بھی کر دینا بیس لاکہ اگلے سال میں کر دینا کہ ایسا نہ کرنا کہ ایک کروڑ نوکریوں پانچ سال کے آخر حصے میں آپ بھی دعوے کر کے چلے جائیں اور ہم سارے موہ دیکھ کے رہے جائیں کیونکہ یاد رکھے گا قوم نے آپ سے امیدوں کو معیار اتنا اوپر کر لیا ہے کہ اگر یہ اس حوپ کے بعد آپ غلط ثابت ہوتے ہیں نا تو قوم شاید خود کو خود بھندہ لگا کے خودکشی کر لے یہ یاد رکھے گا کہ قوم نے آخری دیا آپ کو سمجھ کر اس دیئے کو جلائے بھرپور ساتھ دیا ہے قوم نے آپ کا بس میرے یہی ہے میرے پیغام کو عمران خان صاحب تک پوچائیے تمام دوستوں سے بھی پیغامیں کہ شیئر کیجئے کہ خدارہ ان غریبوں کے ساتھ داتی نگیج ہے قانون بنائیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس حق میں ہوں لیکن اتنا سخت نہ بنائیے کہ آپ کے اس قانون کی وجہ سے کوئی اپنی جان دے دے